بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل فوڈ سیکرٹ بائی ازما تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں چکن پندوری کرپ سینڈویچ یہ بہت مزیدار بنتے ہیں تو ابھی اس میں اسے رمضان میں سپیشلی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ رمضان سپیشل ریسیپی ہے بہت اچھی چٹ پٹی لزیز سی تو اس کو بنانے کے لیے میں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ میرے ساتھ رہیے تو سب سے پہلے ہم لیں گے چکن اب بونلس بھی لے سکتے ہیں اور ویڈ بونز بھی لے سکتے ہیں میں نے بونز سے ساتھ لیا ہے دہیں لیں چکن تندوری مسالہ لیں کسی بھی برینٹ کا لے سکتے ہیں رسان ادرک کا پیسٹ لے لیں یا کوٹ لیں تو سب سے پہلے ہم جو دہیں اس کو اچھی سے پھینٹ لیں گے بہت اچھے سے کہ اس کے اندر کوئی بھی وہ لمس نہیں ہونا چاہیے اس کا دانا نہیں ہونا چاہیے بہت اچھی طرح اس کو پھینٹنا ہے تو دیکھیں جی میں اس کو بہت اچھی طرح پھینٹ رہی ہوں آپ چاہیے تو وسک بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو فوک کے ساتھ پھینٹ رہی ہوں وسک کے ساتھ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے تو آپ اس میں لسان ادرک ڈالوں گی کٹا ہوا اور ساتھ میں ہم چکن تندوری مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مسالہ بھی اور دہی کے ساتھ بہت اچھے سے مکس ہونا چاہیے کیونکہ جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دہی کے اندر مکمل طور پر آئے گا تو جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو ہم اسے چکن کے اوپر کوٹ کریں گے چکن کو اس سے مارینیٹ کر کے تو رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے لیکن میں اس کو چکن پر لگا کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اور ہاتھوں کی مدد سے ہاتھ بھی آپ اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر لیں واش کر لیں اچھے سے اور مسالے کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں جب چکن کے ساتھ مسالہ اچھے سے لگ جائے گا تو ہم ایک گھنٹے کے لیے اس کو مارینیٹ کر دیں گے مارینیٹ جب یہ ہو چکے گا ایک گھنٹے کے لیے تو پھر ہم ایک پین لیں گے اس میں یہ مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو سارا مسالہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو ہلکی آنچ پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے اور اتنے میں ہم اپنا کولسٹا تیار کر رہیں گے تو کولسٹا تیار کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلی چاہی گیابیج اس کو میں نے قدوگش کر لیا آپ چاہے تو باری کارڈ بھی سکتے ہیں ٹوماٹر ہے باری کٹا ہوا کھیرا ہے باری کٹا ہوا تو اور ماینیز ہیں پہلے ہم ان چیزوں کو ایک ساتھ ریز ڈال کے ایک بطر میں ڈال کے اور اس میں ماینیز ڈال کے اس میں آپ تھوڑی سی چینی ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر ڈال سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں تو یہ ہمارا مزیدار سا زبردست سا کولسٹا تیار ہو جائے گا سینڈوچز پہ لگانے کے لیے میں نے اسی لیے اس کو میں نے قدوگش کیا کہ یہ بہت فائن سا تیار ہو کولسٹا تو دیکھیں جی ہمارا جو چکن ہے تندوری ہے وہ بن رہا ہے اچھے سے جو مسالے ہیں وہ چکن کے اندر تک جا رہے ہیں آپ بھی ایسے کریں ہلکی آنچ پہ اس کو رکھ دیں جب یہ مسالہ اچھے سے پک جائے گا تو یہ ہمارا چکن تندوری تیار ہو جائے گا بہت زبردست بنتا ہے یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویسے بھی اگر آپ نے ایسے ہی چکن تندوری بنا کر کھانا ہے تو آپ اس کو ایسے بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ کھا سکتے ہیں ساتھ میں کوئی اچھی سی چٹنی تیار کر لیے سیلڈ تیار کر لیں تو چکن تندوری اور ساتھ میں اس کو اگر سموک کر لیں تھوڑا سا تو بہت مزاتا ہے سادے چکن تندوری کا بھی یہ بھی اگر آپ کو ریسیپی چاہیے تو وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے آپ فور سیکرٹ بائے اس میں چکن تندوری لکھے سرچ کر لیں تو آپ کو چکن تندوری کی ریسیپی بھی مل جائے گی وہ جو کھانے کے لیے میں نے بنایا ہے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا چکن تندوری آلماست تیار ہو چکا ہے تو یہ الگ الگ چکن ہو رہا ہے اب یہ مسالہ جو نا وہ ہم نے اچھے سے اتنی کوشش کر لیں کہ اتنا پکے کہ اچھے سے ساتھ لگ جائے اور پھر ہم اس کی چھوٹے چھوٹی یعنی کہ اس کے بوٹیاں تھی کر لیں گے چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر لیں گے بہنس الگ کر دیں گے تو اب ہم لیں گے بریڈ بریڈ سلائز دی ہے میں نے سری آپ فور سے بھی منا سکتے ہیں یعنی کہ ڈبل کوٹنگ کر کے میں نے اتنا زیادہ کوٹ نہیں کیا کیونکہ پھر وہ بچوں نے کھانا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا تو اس میں ہم نے سب سے پہلے کیچپ لگایا ہے اب اس کے اوپر ہم چکن کے چنگز ڈال رہے ہیں چکن تندوری کے چنگز آپ اس کو خود ویریشن دے سکتے ہیں میں ساتھ میں سیلر ایڈ کرنا چاہیں اس پہ بوائل ایگ ایڈ کر سکتے ہیں سکرامبل ایگ اور یہاں پھر اگر اوملیٹ ایگ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس کے اوپر میں کول سلا یوز کر رہی ہوں لگا کے اچھے سے اور اس کے اوپر پھر اس کا لاسٹ والا پیس پہ پھر میں کیچپ لگا کے اور اب ہم اس کا جو پیس ہے اس کے اوپر لگا کے اس کو سینٹر میں سے کٹ کر لیں گے آپ فور پیس والا بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے بنا رویس نے میں نے تری پیس والا بنایا ہے تو یہ کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں ایک مکمل میل ہوتی ہے اور بچے اسے بہت انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہمینے ساتھ میں فرنچ فرائز بنائے ہیں بہت زوردستا ہم نے پلیٹر تیار کیا ہے ایک لب سینڈوچ کے لئے تو آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر ریسی پی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ